اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو سکیپ کریم کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کے یوزیز کی ہیں اس کی ڈوز کی ہیں اس کے سائیڈ فیکٹس کیا کی ہیں کن کن بیماریوں میں آپ کے کریم استعمال کر سکتے ہیں کس طرح آپ نے کریم استعمال کرنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیسے آپ نے یہ کریم استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کو خارج جو ہے سکیپ بیز مطادی خارج جو ہے اس سے آرام ہو جائے کہ کس طرح آپ نے استعمال کرنی ہے تاکہ اس سے آپ کو خارج سے آرام ہو جائے اور اس کے بارے میں ریٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو دیکھنے سے پہرے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سکیب کریم اس کا جنریک نیم پر میں تھرین 5% اس میں شامل ہے بی پی بریٹش فارماکوپیا سے منفیکچر کی گئی ہے 30 گرام کریم ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو ریٹیل میں میں بتاتا ہوں کہ کن کن بیماریوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں سکیب کریم سکیبیز کے لیے سکیبیز کو متعددی خارج کہا جاتا ہے اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے متعدد خارج ایک جرسیم ہے جسے سرکوپٹیز سکیبی کہا جاتا ہے اس سے یہ خارج ہوتی ہے اور اگر آپ کو سکیبیز ہے اس کی علمات کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو سکیبیز ہے تو آپ کو جسم کے مختلف حصوں پر خارش ہوگی زیادہ تر یہ بغلوں میں انگلیوں کے درمیان ہاتھ پر ٹانگوں پر گروائن ایریا پر یہ خارش ہوتی ہے متعدد خارش ایک بہت ہی چھوٹے کیڑے کی وجہ سے ہوتی ہے جب یہ کیڑا جلد پر چلتا ہے تو خارش کا موجب بنتا ہے یہ کیڑا ایک فرد سے دوسرے فرد پر جسمانی کرپ سے منتقل ہو جاتا ہے یہ جو سکیبیز کا کیڑا ہے سرکاپٹیز سکیبی یہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں شفٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خارش ہوتی ہے سکیبیز کریم کا طریقہ آپ کو بتا جاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے یہ سکیبیز کریم استعمال کرنی ہے سکیبیز کریم جو ہے ایک دفعہ کا استعمال متعدد کیڑے اور اس کے انڈوں کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے اور خارش سے آپ کو اس سے نجات مل جاتی اگر آپ اس کریم طریقے سے استعمال کریں گے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنا جسم خوش کر لینا ہے غسل آپ نیم کرم پانی سے کریں اس کے بعد آپ نے پورے جسم پر گردن سے نیچے نیچے پورے جسم پر انگلیوں کے درمیان ہر جگہ کوئی بھی جگہ آپ کی خوشک نہ رہے آپ نے یہ کریم لگانی ہے یہ ایک ڈاٹ بندے کے لیے یہ کریم ہے ڈھاٹے گرام کی یہ پوری کریم آپ نے پورے جسم پر لگانی ہے اگر چھوٹے بچی ہیں تو موہ پر بھی لگائیں کیونکہ موہ پر بچوں کے موہ پر بھی سکیبیز کے کیڑے ہوتے ہیں انڈے ہوتے ہیں بڑوں پر نہیں ہوتے کیونکہ آئیلسکن ہوتی ہے اور آئیلی جگہ پر یہ سکیبیز کی کیڑے نہیں ہوتے آپ نے پورے جسم پر یہ کریم لگانی ہے کوئی بھی جگہ ایسی نہ رہے جس پر آپ نے یہ کریم نہ لگائی ہو اس کے بعد آپ نے بارہ گھنٹے کے بعد غسل کر لینا ہے کوئی بھی کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے وہ اچھے طریقے سے گرم پانی سے دونے ہیں بیٹ شیٹیں دونے ہیں گھر کی جو چیز بھی آپ دو سکتے ہیں تولیا ہے بیٹ شیٹیں ہیں وہ اچھے طریقے سے دو لینے ہیں اور جو چیزیں آپ دو نہیں سکتے کارپٹ ہے بستر ہیں وہ آپ نے دھوپ پر پھینکنے ہیں تاکہ اس سے جرسیم ختم ہو جائے اور آپ نے جو کپڑے پہننے ہیں کریم لگانے کے بعد بھی صحیح پریس کیے ہوئے کپڑے ہیں تاکہ اس میں جرسیم نہ ہو اچھے طریقے سے اسے اس طریقے کریں پھر آپ پہنے اور غسل کے بعد جب آپ بارہ گھنٹے کے بعد غسل کریں گے تو اس کے بعد بھی آپ نے پریس کیے ہوئے صحیح گرم پانی سے دھولے ہوئے کپڑے آپ نے پہننے ہیں اور اگر گھر کے ایک فرد کو سکیپیز ہے خارش ہے تو آپ نے پورے گھر کے فراد پر اس کے جرسیم ہو سکتے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو سکیپیز کی علامات ہو سکتی ہیں اور گھر کے تمام افراد یہ لگائیں اگر آپ کو معمولی خارش پھر بھی رہ جائے تو آپ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ یہ کریم استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کریم لگانے کی وجہ سے کوئی ریاکشن ہو جائے اگر آپ کو سکین پر لگاتے ہیں فران آپ کو خارش ہو جاتی ہے سوجن ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشرہ کریں یہ کریم استعمال نہ کریں آنکھوں کو اس دعا سے بچائیں اگر آنکھوں پر لگائیں گے تو اس کے سائیڈ فیکٹ سے آنکھوں پر یہ کریم نہ لگائیں زخموں پر یہ کریم نہ لگائیں اگر آپ کو کہیں زخم ہے اس پر یہ کریم نہ لگائیں اگر آپ کو یہ کریم لگاتے ہوئے جیلن ہوتی ہے چوبن محسوس ہوتی ہے یا اگر آپ کو کوئی اس سے ریاکشن ہوتا ہے تو یہ کریم استعمال نہ کریں سکیبیز کے لئے یہ کریم استعمال کی جاتی ہے زیادہ تر لوگ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں وہ پروپر پورے جسم پر نہیں لگاتے جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ خارج ہونا شروع جاتی ہے آپ جب یہ کریم لگائیں آپ نے پروپر طریقے سے پورے جسم پر یہ کریم لگانی ہے ہاتھوں پر لگانی ہے پاؤں پر گروئن ایریا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہ ہو جس پر آپ نے یہ کریم نہ لگائی اگر آپ طریقے سے کریم لگائیں گے تو آپ کو یہ خارج ختم ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور تبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنٹی رہیں